بلا کی خوبصورت کسی نے اسے جمعہ کہا کسی نے ٹارزن گرل اسی کے دشک میں ہر جوان دلوں کی دھڑکن وہ جب بھی پردے پر آئی چھا گئی بولڈ اور بنداز گلیمر اور خوبصورتی کا سپر انداز کچھ یہی پہچان ہے ایکٹریس کمی کاٹ کر کی جنہوں نے سالوں تک فینس کے دلوں پر راج کیا انہوں نے فلمی بردے پر ایسا دھمال مچایا کہ آج بھی ان سے جڑی یادیں فینس کے دلوں میں تازہ ہیں لمبے سمیہ تک فینس کے دلوں پر راج کرنے والی بولی ووڈ کی جمعہ گل آخر کہاں غائب ہوئی بولی ووڈ کی چکا چون سے دور اب وہ کہاں اور کس کے ساتھ ہیں کریئر کی بلندیوں پر آخر کیا ہوا ان کے ساتھ بلوک بسٹر میں آج بات بولی ووڈ کی اسی گم نام چہرے کی جنہوں نے اچانک فلمی پردے کو الویدہ کہہ دیا ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کمی کاٹ کر کی وجہ سے کیسے ایکٹر انیل کپور کا گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تو ویڈیو میں انتک بنے رہیے ہمارے ساتھ 11 دسمبر 1965 کو ممبئی میں جنمی کمی کاٹ کر کا آکرشن ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر دیوانہ ہو جائے وہ سال تھا 1985 کا جب 20 سال کی عمر میں کمی کاٹ کر نے فلمی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا انہیں پہلی فلم پتھر دل میں اسسسٹنٹ ایکٹرس کے روپ میں بریک ملا تھا تب کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہ چہرہ لاکھوں کروڑوں فینس کے دلوں پر راج کرنے والا ہے 1985 میں ہی کمی کاٹ کر کو ایسی فلم مل گئی جس نے انہیں ہٹ اور گلیمر ایکٹرس کی کتار میں کھڑا کر دیا تو وہیں ٹارزن گرل کے روپ میں انہیں ایک نئی پہچان دلا دی ایڈونچر آف ٹارزن فلم میں کمی نے ایسا جلوہ بکھیرا کہ ہر کوئی کمی کا دیوانہ ہو گیا فلم میں ان کے اپوزٹ نیو کمر ہیمنت برجے تھے لیکن فلم کمی کی وجہ سے سوپر ہٹ ہوئی کمی کاٹ کر نے فلم میں ایسی چھاپ چھوڑی کی رات و رات وہ ٹارزن گرل کے نام سے مشہور ہو گئے فلم کے گانے زبردست ہٹ ہوئے اس کے بعد تو کمی کاٹ کر نے مر کر پیچھے نہیں دیکھا وہ بڑے اور ایکسپیرینس ایکٹر جیسے دھرمیندر اور شترگان سنہ کی ہیروین بنی انہوں نے بارہ سال کے فلمی کریئر میں پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کیا جس میں انہوں نے امیتاب بچن سے لے کر انیل کپور رشی کپور جیکی شراف سنی دیول مِثُن چکرورتی اور سنجے دت جیسے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا اور بڑی ہٹ فلمیں دی ان کی آخری فلم جرم کی حکومت تھی لیکن گوویندہ کے ساتھ ان کی جوڑی سوپر ہٹ سابط ہوئی جیسی کرنی ویسی بھرنی اور دریا دل جیسی فلموں میں کمی کاٹ کرنے فلمی پردے پر تو مانو تہل کا مچا دیا تھا کہتے ہیں گوویندہ اور کمی کی پردے پر ہٹ جوڑی کی وجہ سے پوڈیوسرز کی لمبی لمبی لائن لگ گئی تھی 1990 میں آتے آتے کمی کاٹ کر سفلتا کی بلندیوں پر آ پہنچی تھی لیکن اب ایک کسک تھی امیتاب بچن جیسے میگا سٹار اور شہنشاہ کے ساتھ کام کرنے کی کمی کاٹ کر کی یہ حسرت بھی جلد پوری ہو گئی جب 1991 میں فلم ہم میں وہ امیتاب بچن کی ہیروین بنی تب امیتاب بچن لوگ پریتا کے شکھر پر تھے ایسے میں یہ بریک کمی کاٹ کر کے لیے بہت بڑا تھا اور ہوا بھی ایسا ہی فلم کے گانے نے کمی کاٹ کر کو بولی ووڈ میں جمع گل کے روپ میں نئی پہچان دلا دی فلم میں حالاکہ کمی کاٹ کر کا رول بہت چھوٹا تھا لیکن جمع چمع گانے کی بدلت کمی کاٹ کر نے درشکوں پر ایسی امیت چھاپ چھوڑی کہ آج بھی لوگ انہیں جمع گرل کے نام سے جانتے ہیں کہتے ہیں اس دور میں جمع چمع گانے نے تھیئٹر میں آگ لگا دی تھی اور ہر کسی کی زباں پر بس یہی گانا چھایا ہوا تھا کمی کاٹ کر کامیاب ایکٹریسز کی کتار میں کھڑی ہو چکی تھی تو وہیں ایک شادی شدہ ایکٹریس سے ان کا افیر بھی پروان چڑھنے لگا تھا وہ ایکٹر کوئی اور نہیں بلکہ انیل کپور تھے کہتے ہیں کمی کاٹ کر کی وجہ سے انیل کپور کی شادی شدہ زندگی میں بھوچال سا آ گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا پریوار بکھر جائے گا کہتے ہیں تب کریئر کے شروعاتی دنوں میں انیل کپور اور کمی کاٹ کر ڈیٹنگ کرتے تھے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ دونوں کی نزدیکیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ انیل کپور کمی کاٹ کر کے ساتھ کام کرنے کے لیے خود پروڈیوسر سے سفارش کرتے تھے ان دونوں نے ساتھ میں آگ سے کھیلیں گے حملہ کالا بازار اور سونے پہ سہاگا جیسی فلموں میں کام کیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق کمی کاٹ کر اور انیل کپور کے افیر کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی دونوں کے افیر کی بھنک انیل کپور کی پتنی سنیتا کو بھی لگ گئی تھی کہتے ہیں سنیتا نے لمبے سمیہ تک اس بات کو نظر انداز کیا تھا لیکن ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب ان کے سبر کا باند ٹوٹ گیا اور وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران اس سیٹ پر پہنچ گئی جہاں پر انیل کپور کمی کاٹ کر کے ساتھ اپنے فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے کہتے ہیں کمی کاٹ کر کے ساتھ انیل کپور کو دیکھ کر سنیتا کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ انہوں نے غصے میں انیل کپور کو ultimatum دے دیا تھا کہ انہیں کمی یا ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اتنا ہی نہیں سنیتا نے انیل کپور سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے کمی کاٹ کر کے ساتھ کام بند نہیں کیا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر مائے کے چلی جائیں گی اس بات سے انیل کپور بہت پریشان ہو گئے تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ کمی کی وجہ سے ان کی ہیپی فیملی ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں اس وقت انیل کپور نے اپنی پتنی کو اس بات کا بھروسہ دلایا کہ وہ کمی کاٹ کر کے ساتھ اب کوئی سمبند نہیں رکھیں گے اس کے بعد انیل کپور اور سنیتا کی شادی ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئی حالانکہ کمی کاٹ کر کے علاوہ انیل کپور کا نام اور بھی کئی ایکٹرسز کے ساتھ جوڑا گیا تھا خاص کر مادھوری دکشت شریدیوی اور شلپا شیروٹکر کے ساتھ بھی ان کا نام جوڑا گیا انیل کپور نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ ان کی زندگی میں بیس سے پچیس لڑکیاں آ چکی ہیں جنہیں وہ ڈیٹ کر چکے ہیں یہاں تک کی سنیدہ کپور سے شادی کرنے سے پہلے انہوں نے انہیں لگ بھگ پانچ سالوں تک ڈیٹ کیا تھا اس کے بعد سال 1984 میں دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے تھے 1991 میں ہم فلم کے بعد جمعہ گرل اچانک سے فلم انڈسٹری سے غائب ہو گئی انہوں نے فلمی دنیا کو اچانک سے الویدہ کہہ دیا اور سال 1992 میں بولی ووڈ کے جانے مانے فوٹوگراؤر شادی کر لی شادی کے بعد وہ اپنی فیملی لائف میں بیزی ہو گئی اور ایک بیٹے کی ماں بن گئی خبروں کے مطابق کمی کاٹ کر شادی کے بعد آسٹریلیا میں بس گئی تھی لیکن اب وہ گوہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں لیکن اپنے پیک پر پہنچے کریئر کو چھوڑنے کے پیچھے کا کارن کمی کاٹ کر نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ لائف میں سیٹل ہونا چاہتی تھی اور ایکٹنگ سے اوپ چکی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے فیلمی دنیا کو الویدہ کہ دیا لیکن کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کمی کاٹ کر کو فیلم انڈسٹری کا رویہ پسند نہیں آیا تھا انہوں نے بولی ووڈ کو الویدہ کہنے سے پہلے کہا تھا میں فیلم انڈسٹری سے پریشان ہو کر جا رہی ہوں اور ایکٹنگ سے اوپ چکی ہوں کمی کاٹ کر نے فیلم انڈسٹری میں ایکٹرز کے ساتھ ہونے والے سوشن پر بھی سوال اٹھائے تھے کمی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک پتر ستاتمک سماج میں فیمیل کلاکار کے مقابلے میل ایکٹرز کو زیادہ ترجی دیے جانے سے انہیں جلن ہونے لگی تھی اور اسی وجہ سے وہ بولی ووڈ کو الویدہ کہہ رہی ہیں فیلمی دنیا کو الویدہ کہنے کے بعد کمی کاٹ کر اب کیسی دکھتی ہیں ان کا چہرہ کچھ اس طرح سے سامنے آیا تو ان کے فینس حیران رہ گئے کمی کاٹ کر کی بدلی شکل کو لوگ پہچان بھی نہیں سکتے تھے وہ پہلے سے کافی ہیلدی ہو چکی ہیں لیکن اپنی فیملی میں مست ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہم پھر ملیں گے بلوک بسٹر میں ایک نئی کہانی کے ساتھ